ہلو دوستو کیسے ہیں دوستو آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں دوستو آپ ویڈیو کو شروع سکتر بنی رہے کمپلیٹ دیکھیں تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی یہاں پر دوستو کیا نام ہے باتیں تھوڑا سا کلیر رہیں تو بہتر ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ کچھ چیزوں کو لے کر میں آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں اور فارم کو جو بھی آپ کے فارم کا پیڈنگ کا کرائٹیریہ ہے کب تک ہوگا وہ ساری باتیں میں اپنی ویڈیو کے ذریعے کلیر کروں بس آپ سے یہ کہنے کی ویڈیو شروع سکتر بنے رہے کمپلیٹ دیکھیں تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی جیسا آپ سب جانتے ہو دوستو کی اسکولرشپ جو ہے ہماری پیڈنگ دکھا رہا ہے کب تک کیا ہوگا کیسے ہوگا اور کن کا گلتیاں ہوئے ان کا اس کا ہی نہیں آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اپنی ویڈیو کے مادیم سے تو آپ لوگوں کو کسی طریقہ پرشان نہیں بس ویڈیو شروع سکتر بنے رہے کمپلیٹ دیکھیں تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی سب سے پہلے کہ آپ کو اوفیشلی ویب سائٹ پر آ جانا ہے جیسی آپ اوفیشلی ویب سائٹ پر آ جاتے ہیں آنے کے بعد کچھ جو ہے اس طریقے سے آپ کو یہ دیکھیں یہ سب آپ جانتے ہو اپنے کو چیک کرنا ہے اور چیک کرنے کے لیے دوستو وہ آپ کو پیویس وغیرہ پہ بھی لیند سے جو ہے اس کو کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ اگر آپ اپنے جو ہے اپنے اسٹیٹس کو چیک کرنا ہے بہت ضروری اپنی اسٹیٹس کا اپ ڈیٹ جو ہے لیتے رہنا یہ ضروری ہے ٹھیک ہے اسٹیٹس چیک کرنا سب کو پتا ہے آسانی کے ساتھ آپ کا آدھال لنک ہے کہ نہیں اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے وہ بھی میں آلڑی باتیں جو ہے بتا چکا ہوں لیکن سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ جنہوں کا فارم میں گلتیاں ہوئی ہیں تو کیا ان کا کیا ہوگا یا کیسے ہوگا تو دوستو میں بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کی اٹیننس پہلی چیز یہ دھیان رکھے گا جن کی بھی اٹیننس جو ہے پچھتر پرسنٹ ہے یا پھر بہت سے لوگوں کا یہ سوال اٹھے گا کہ میرا جو ہے فارم ابھی تک ویریفائی نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے میرا فارم ابھی تک پینڈنگ دکھا رہا ہے تو اگر آپ کا فارم پینڈنگ دکھا رہا ہے تو آپ کو گھبلانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پینڈنگ تو وہ دھرے دھرے ڈاٹا جو ہے NIC کی ثورت ڈاٹا جو ہے یہ چیک ہوگا اور جس کے ذریعے ڈاٹا بدلنا شروع ہو جائے گا اور یہ ڈاٹا ایڈٹ ہوتا ہوا رہے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو کلیر بتا دوں کہ جن کا اٹیننس پہ ستر پرسنٹ سے کم ہے وہ لوگ اپنی سکولرشپ بھول جائے ان کی سکولرشپ نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ یہاں پہ اٹینڈنس کو بھی لیڈڈ اگر آپ کا اسٹیڈنس کے انتر گرہ سپینڈنگ دکھا رہا ہے یا مارک میچ دکھا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں تو قریب قریب ہو جائے گا لیکن اگر اٹینڈنس پہ ستر پرسنٹ سے کم ہے تو آپ کی سکولرشپ نہیں آئے گی آپ اپنی سکولرشپ نہیں پا سکتے ہیں تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور اگر آپ کے جو ہے کیانا میں بھاقی ہوگا تو وہ آپ کے سکولرشپ آپ کا جو ہے اسٹیڈس بدلنا شروع ہو جائے گا آپ ایک سے دو دن میں چیک کریے گا آپ کا اسٹیڈس ڈیفرنٹ نہیں بدل جائے گا بہت سے لوگوں کا اسٹیڈس بدل ہے اور بہت سے لوگوں کا میں مجھے بھی جائے لیکن میں ان کا اسٹی شوٹ آپ کے سامنے نہیں لا پا رہا ہوں اسٹیڈس بدلنا شروع ہو چکا ہے گھبڑانے کی ضرورت نہیں دوستو آپ کو آسانی سے ساری چیزیں ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور جیسے آپ سب جانتے ہو کہ دوستو ویڈیو کو شروع سے بنے رہیں گے تب ہی آپ کو باتیں کلیئر ہوگی کیونکہ یہاں دی باتیں سمجھ میں آتی ہی نہیں بہت سے لوگوں کو غصہ ہوتا ہے کہ سر آپ ریپلائی نہیں دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے دوستو ریپلائی سب کو دیا جاتا ہے کبھی ریپلائی ٹائم پہ دیتے ہیں کبھی ریپلائی لیٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیز ہوتے ہیں تو میں آپ کو ریپلائی بھی ٹائم پہ دوں گا بس آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ ویڈیو شروع سے تک بنے رہے کمپلیٹ دیکھیں تو پوری بات سمجھ میں آجے گی ٹھیک ہے دوستو ملتا ہوں میرے ٹوڈیو میں تب تک کے لئے گھر پہ رہیں